بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم لاہو ٹی وی کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈوکٹر جمشید رانا ناظرین آج ہم موجود ہیں کیسی شخصیت کے پاس جو کسی تعرف کے محتاج نہیں ممتاز عالم دین سربرا تحریک لبیک یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹیل پی پاکستان جناب مولانا علامہ خادم حسین رزوی صاحب السلام علیکم علامہ صاحب عجیب علیکم السلام ورحمت اللہ علامہ صاحب سب سے پہلے تو آپ سے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ جو دوہزار اٹھارہ کے انتخابات کے جو نتائج ہیں اس پہ آپ کی جماعت کا کیا موقع ہے آپ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں یا اس میں آپ کا کچھ تحفظات ہیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل ہمیں اس پر بہت زیادہ تحفظات ہیں اور ابھی تک وہ تحفظات ہمارے دور بھی نہیں کیے گئے اور اخبارات اور ٹی وی کے ذریعے وہ داندلی سے آستہ آستہ پردہ جو اٹھ رہا ہے تو جو الیکشن کمیشن والے تھے وہ کہہ دیتے کہ وہ سسٹم بیٹھ گیا اب آ رہا ہے اگنی سسٹم بیٹھا نہیں انہوں نے خود بند کیا ہے اس طرح کے اور سیکڑوں معاملات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ہے بہت بڑی داندلی کیا ہے اور قوم کے ساتھ جو ہے انہوں نے مزاگ کیا ہے اچھا علامہ صاحب جیسے آپ دیکھیں کہ تمام اپوزیشن جماعتیں انہوں نے ملکے ہو ایک گرینڈ اپوزیشن آلائنس بنایا جس میں وہ جو آپ کا مطالبہ ہے کہ آپ کہہ رہے داندلی ہوئی وہ ہی ان کا مطالبہ ہے تو کیا کسی اپوزیشن جماعت کی طرف سے آپ کو بھی ساتھ ملانے کے لیے کوئی کال یا کوئی رابطہ کیا گیا جی ہمارے ساتھ کسی نے بھی رابطہ نہیں کیا اس لیے کہ ان کو اپنے پہلے کالے کرتوتوں کا پتہ ہے تو اب تو وہ صرف اپنی ذات کے لیے جمع ہو رہے ہیں نہ ملک کے لیے نہ ملت کے لیے جمع ہو رہے ہیں اقتدار کی خاطر جمع ہو رہے ہیں اور اقبال کہتا ہے جس کا عمل بے غرض ہے اس کی جزا کچھ اور ہے تو ہمارا تو عمل جو ہے وہ بے غرض ہے اللہ رسول کے دین کو تخت پر لانے کے لیے ہے نہ موسی رسالت اور ختم نبوت کے لیے تو جو ڈاکو ختم نبوت کے پہلے موجود ہیں اس گرینڈ الیس میں وہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے کہ آپ ہماری مدد کریں اچھا علامہ صاحب اس دفعہ دوہزہ اٹھارہ میں جو الیکشن ہوئے اس میں بہت سے ایسی مذہبی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی تھی فضل الرحمان صاحب کی جماعت تھی یہ تیس تیس سال سے عرصہ دراز سے ووٹ لے کے اسلام کے نام پہ اسمبلی میں آتی تھی لیکن اس بار جبکہ ختم نبوت بل میں ترمیم ہوئی یہ لوگ اسمبلی میں موجود تھے اب لوگوں نے ان کو مکمل رجیکٹ کیا اور یہ اپنے ابائی حلقوں سے ہار گئے آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے آواز بلاند کی آپ کا موقف جو ہے وہ لوگوں کو تک پہنچا اور لوگوں نے ان کو رجیکٹ کیا جی بالکل آپ نے صحیح تجزیہ فرمایا یہی بات ہے کہ جب پھر یہ نیل عبادے میں آئے اسلام لائیں گے تو لوگوں نے کہا وہ کون سا اسلام ہے جس میں ختم نبوت کا تحفظ نہ ہو نامو سے رسالت پر پیرا نہ ہو اور مسجدوں کی افاظت نہ ہو تو اس لئے قوم نے ان کو رجیکٹ کر دیا ان کے چہروں سے یہاں ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں اچھا علامہ صاحب کراچی میں آپ تشریف لے گئے کراچی میں سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا گیا میڈیا پہ بھی دیکھا کہ جمع غفیر آپ کے جلسوں میں رہا آپ کو ائرپورٹ سے لے کے مزارقائد تک جو ہے وہ لوگوں کو راشت دیکھا گیا تو کراچی میں جو ہے وہ آپ کے ووٹر کسی کی تداد کافی زیادہ تھی تو کیا آپ کو زیادہ تحفظات جو ہیں وہ کراچی کے رزرلز پہ ہیں جی کراچی پر بھی ہیں لیکن پورے ملک میں ہیں اس دفعہ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک مسلمان جس کے سامنے یہ کہا جائے کہ جناب حضور کے دین کو تخت پر لانا ہے تو وہ مسلمان جو ہے وہ کہے نہیں مجھے حضور کا دین نہیں چاہیے گلیاں چاہیے تو ایسا مجھے کوئی بندہ نہیں ملا لیکن جن کی فطرت گندی ہے وہ تو نبی کی مجلس میں بیٹھ کر ان کی جو ہے وہ خطرت نبی کی گستاخی وہ رہے حضور کو نہیں مانا ہوں آپ کی جو پارٹی ہے آپ لوگوں نے اب احتجاج کرنے کا جو ہے وہ ایک اعلان کیا احتجاجی ریلی آپ شروع کریں گے تو اس احتجاج کا بیسیک مقصد کیا ہوگا یہ احتجاج آپ کن لوگوں کے لیے ریکارڈ کروائیں گے اس کے کیا مقاصد ہوں گے اور کیا یہ احتجاجی ریلی کسی درنے میں تو تبدیل نہیں ہو سکتی نہیں درنے کا ابھی تو کوئی پروگرام نہیں ہے لیکن ہم وہ لوگ جنہوں نے الیکشن کروائے اور جنہوں نے الیکشن کے اندر تبدیلی کی ہے ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح قوم کے ساتھ مزاق نہ کریں اور وہ روپے لگا کر اگر یہی آپ نے مزاق کرنا تھا تو آپ ویسی منتخاب کر دیتے یہ صدر ہے یہ وزیر اعظم ہے یہ فلاں ہے یہ سپیکر ہے تو جب آپ نے قوم کی رائے مانگئے تو پھر آپ نے قوم کی رائے کا احترام کیوں نہیں کیا سوال اتنا ہے بس اچھا علامہ صاحب اگر الیکشن کمیشن آپ کی احتجاجی ریلی کو دیکھتے ہوئے آپ کو پوزیٹیو جواب دے دیتا ہے تو اس صورت میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ بننے جا رہی ہے تو اگر وہ ختم نبوت کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ملک میں فروغ کرتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی تحریک انصاف کا ساتھ دے گی تحریک انصاف کا ساتھ تو نہیں دے گی لیکن ہر اچھے کام جو ہے اس کی تحسین کرے گی اور ہر برے کام جو ہے اس کو روک نہیں روکے گی اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے اس دوزہ اٹھارہ کا جو الیکشن تھا اس میں کیا آپ ایز ای پارٹی چیئرمن آپ اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ آپ کی اپنی انمیسٹریشن میں کچھ ایزی غلطیاں ہوئی ہوں جس کی وجہ سے وہ خاطر خوار زلد آپ کو نظر نہیں آئے جو آنے چاہیے تھے یا آپ سارا ملبا جو ہیں وہ الیکشن کمیشن پر ڈالتے ہیں نہیں یہ بات تو ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم بالکل ہمارے بندوں سے غلطیاں نہیں ہوئی لیکن غلطیاں اس انداز کی نہیں ہوئی کہ ایک آدمی جو ہے وہ دس آزار لیڈ سے ہار رہا ہو تو پھر وہ آدمی پچاس آزار لیڈ سے کیسے جیت رہا ہے غلطیاں ہوئی ہوں گی ہمارے بندوں سے یہ تو ہم نہیں کہتے کہ نہیں ہوئی لیکن اس کا یہ نہیں تھا کہ آپ تین دن کے بعد ریزلٹ جاری کریں اور ایک پانچ سو ووٹ گلنے کے لیے ہے دو دن اس کے لیے چاہیے یہ کیا طریقہ ہے کوئی طریقہ ہے انہوں نے جو اختیار کیا ہے اب وہ اخبارات کے اندر بھی یہ باتیں آ رہی ہیں اور قوم کے سامنے انشاءاللہ ان کی داندلی کا سارا معاملہ سامنے آئے گا وہ چھپے گا نہیں اچھا علامہ صاحب یہ آپ سارا پروسیز جو ہے یہ کب تک آپ کے ایک جو ریلی ہے وہ کل غالباً ہوگی ایک آپ دس کو کریں گے تو اس کے بعد بھی کوئی آگئے آپ کے پلان اعتجاج کے لیے جب تک آپ کو الیکشن کمیشن کی طرف سے پروپر کوئی جواب نہیں دیا جاتا یا بس آپ اس پہ اپنا اعتجاج ریکارڈ کروا کے پھر اپنے معاملات کی طرف آ جائیں گے ایک تو کل چھے کو ہے نا ایک بارہ کو ہے کراچی میں اور اس کے بعد مجلس شورہ جو فیصلہ کرے گی کہ اس کو آگے کیسے چلانا ہے اچھا علامہ صاحب ایک بڑا اہم سوال جو میں آپ سے پوچھنا جاتا ہوں اپنے سارفین کے لیے کہ آپ نے اور پیر افضل قادری صاحب نے آپ دونوں منتظمین تھے اگست دوہزار پندرہ میں آپ لوگوں نے پارٹی کی بنیاد رکھی لیکن آپ دونوں نے الیکشن کنڈیم نہیں کی آپ نے حصہ نہیں لیا اس کا کیا مطلب تھا ہمارے ناظرین کے جانا چاہیں گے کہ اس کی کیا ریزن تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم پہلے ہی بات کر رہے تھے کہ ہمارے نوجوان آگے آئیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے نہ ہم اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں ہمیں تو چاہیے کہ حضور کا دین تخت پر آئے اور اس کے لیے نوجوان لوگ آگے آئیں بات صلاحیت لوگ آئیں ہم نے ان کے لیے جگہ خالی کر یعنی یہ ایک آپ نے پوزیٹیو میسج دیا کہ صرف وراثتاں سیاست نہیں ہونی چاہیے بلکہ قابل لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اچھا علامہ صاحب ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ الیکشن کے دنوں میں ایک بڑا پرپیگنڈا چلتا رہا کہ نون لیگ کی جماعت یہ کہتی رہے کہ ہمارا وورٹ توڑنے کے لیے علامہ صاحب اپنی جماعت کو لے کے آئے ادھر تحریک انصاف یہ کہتی رہے کہ ہمارا وورٹ توڑنے کے لیے علامہ صاحب آئے آپ کیا میسیج نہ چاہیں گے کہ یہ دونوں جو ایک نظریات ہیں اس پہ آپ کیا رہے رکھتے ہیں اپنے بھی خفا مجھ سے بے گانے بھی ناخوش کہ میں ظاہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا گھن یہ تو ان کی اپنی اپنی رائے ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم کسی کے کہنے پر بھی نہیں آئے جو ہمارے خلاف پروپ گھنڈا تھا اور ہم کسی کے کہنے پر درنے پر بھی نہیں گئے ہم کسی کے کہنے پر جو ہے وہ احتجاج بھی نہیں کرتے الحمدللہ استاستا یہ ساری سازشیں دم توڑے گی اور حضور کا دین جو ہے وہ تخت پر آئے گا نہ میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ نہ ہم کسی کو گرانے کے لیے آئے نہ ہم کسی کو اٹھانے کے لیے آئے ہم صرف اس لیے آئے کہ حضور قدیم جو ہے وہ تخت پر آجائے بس اینے ایک سو کتیس لاہور کا ایک اہم حلقہ تھا جہاں سے خواجہ ساد رفیق اور عمران خان الیکشن لڑے تھے اب یہاں پہ یہ ایک بڑی سوشل میڈیا پہ بحث چل رہی ہے کہ خواجہ ساد رفیق جو ہے وہ چھے سو بوٹوں سے ہار گئے اسی حلقے میں آپ کی پارٹی بھی ووٹ لیتی ہے اچھے ووٹ لے گئی اب ان کا یہ بلیم ہے جی اگر یہ پارٹی نہ کھڑی ہوتی تو ہم جو ہے عمران خان سے جیت جاتے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی جس مقصد کے لیے آئی تھی یعنی عوام میں شعور پیدا کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات کے لیے تو آپ نے وہ کام کیا اس حلقے میں بھی جی بالکل کیا ہے اور خواجہ ساد رفیق جیسے نائل لوگ جو ہے ان کو ہرنے ہی چاہیے تھا کہ جو ختم نبوت کی خاطر ایک جملہ بھی نہ بول سکے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ایسے نائل لوگ آئے جنہوں نے ہماری جماعت کو نقصان پہنچایا اور جناب پیسے بانٹے اور رات و رات لوگوں کو خریدا خاندانوں کو خریدا یہ تو ہمیں دکھ ہے ان کو کیا دکھ ہے وہ تو چسکے لے رہے ہیں اقتدار کے پہلے بھی لیتے رہے ہیں اب بھی لے رہے ہیں یہ تو ہمیں دکھ ہے کہ رات و رات لوگ کہتے ہیں جی لوگ پیسے پر بک گئے اگر یہ ظالم پیسے نہ تقسیم کرتے تو ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ صبح اٹھ کر ان کا فیصلہ کچھ اور ہوتا اچھا علامہ صاحب جی یو آئی ایف مولانا فضل الرحمن کی ایک جماعت ہے فضل الرحمن صاحب کا یہ کہنا ہے کہ تحریک لبیک والے جو ہیں یہ ایک پنڈی والوں کی جماعت ہے یہ اقتدار میں کسی مقصد کیلئے لائے جا رہے ہیں جبکہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جبکہ علامہ صاحب فضل الرحمن صاحب کی جو جتنا بھی ان کا دور ہے اس میں کوئی اسلامی کا وارین میں خاطر خوات رکھی نہیں دیکھی گئے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ واقعی کوئی پنڈی والوں کا عمل دخل ہے اس میں میں نے پہلے وضاعت کر دیا ہے کہ ہم اللہ رسول کے لئے پنڈی گئے تھے جو کسی کے کہنے پر جاتے ہیں وہ آٹھ لاشیں نہیں اٹھاتے جو کسی کے کہنے پر جاتے ہیں وہ بارہ ہزار شیل نہیں کھاتے جو کسی کے کہنے پر جاتے ہیں وہاں بددیانتی ہوئی یہ کس موں سے یہ کہتا ہے کہ جناب وہ ہمارے بارے میں یہ تفسر کرتے ہیں پہلے خود اپنے گریبان میں جانکیں اور اپنی حکومتوں اور اپنے جتنی بھی اقتدار جو بھی جو بھی آیا جناب وہ اقبال کہتا ہے کہ قیش ابہ ہندوستان آیت بروز مرد جعفر وزندہ روئے او ہنوز گاورہ باقلیسہ سازگواز گاپیش دائریاں اندر نیاز دین او آئین او سوداگری ہاں جی انتری اندر لباس حیدری تا جہانے رنگوبو گردد دگر رسم او آئین او گردد دگر مولانا کم یہ میرا جواب ہے بہت خوب اچھا علامہ صاحب اب یہ بتائیے گا کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن تو گزر گئے آپ کی احتجاج بھی آپ ریکارڈ کروائیں گے آگے کا کیا لاحے عمل ہے مزید آپ سیاست میں کون سی نئی تبدیلیاں لائیں گے اگر عمران خان گورنمنٹ بناتے ہیں کیا تبدیلیاں چاہیں گے اپنی جماعت میں کس طرح کیا لاحے عمل ہوگا یہی چیئرمن ہوں گے یہی شورا ہوگی یا اس میں کچھ رد و بدل کا آپ کا امکان ہے چلتے رہیں گے انشاءاللہ انتخابات ہوں گے قوم جس کو ہمارے شورا منتخب کرے گی وہ بات آگے چلتی رہے گی اور ہم انشاءاللہ بلدیات کے اندر بھی حصہ بڑھ چڑھ کر لیں گے اور یہ نہیں ہے کہ داندلی ہوئی ہے کہ ہم اس سے بدل ہو گئے نہیں بلکہ ہوتا ہے جادہ پیماں پھر کاروان ہمارا ہم ایک پھر نئے انداز سے انشاءاللہ جو ہے وہ میدان میں اتریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کہ دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لئے آیا مغلوب ہونے کے لئے نہیں ہے بہت شکریہ علامہ صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے علامہ خادم حسین رزوی صاحب سربرا تحریک لبیک کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا یہی کہنا ہے کہ بے شک داندلی ہوئی لیکن ان کے جو جذبات ہیں ان کے جو جذبیں ہیں وہ ابھی بھی ترو تازہ ہیں اور وہ اس کے ساتھ چلتے رہیں گے اسی کے ساتھ اپنے حوز ڈاکٹر جمشید کو دیجئے اجازت اگلے پھر کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی تب تک جہاں رہیں خوش رہیں رکھیں دوسروں کا خیال ہمیں رکھیں گے اپنی دعاوں میں یاد اللہ حافظ